امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری کلینیکل پریکٹس کے لئے بہت پروٹفل ثابت ہوگا اب تو میں صرف کنکلوجن ہی پیش کرنا چاہوں گا اور سورہ سی پلس اس پر میں آر ایڈی باگ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے اہم بات یہ کہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے کلینیکل پر آتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی پہچان ہو کہ یہ کس میازم کے ساتھ علک رکھتا ہے ہم نے اس کو کونسی میڈیسن دینی ہے بہت اشار کرتے ہوئے کہ جو سلفر ہوتا ہے وہ سنسٹائزیشن یعنی کہ اس میں کسی بھی رد عمل کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ نیگٹیف تھارٹ ہوتا ہے کوئی بھی نیگٹیف عمل جو ہوتا ہے وہ بہت جلد اڈاپٹ کر لیتا ہے اچھا جتنے بھی سورک وریز ہوتے ہیں آپ کے کلیننگ پر آتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹاکیٹی ہوتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ بطولی جتنے زیادہ باتیں کرنے والے بطولی لوگ ہوتے ہیں وہ سورک میں آئے ہیں اور یہ ہمیشہ ایکسٹرو ورجن ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو اظہار ہوتا ہے یہ باہر کی طرف ہوتا ہے اور جتنے بھی سفلس کے پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈسٹرکشن ہے تباہی کے ہے ان میں انٹرو ورٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں سلفر آپ کے پاس آیا وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے گا وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے گا وہ جی میں نے یہ بھی کیا ہے میں نے یہ بھی کیا ہے اور جو سفلس کا ہوگا وہ آپ کی اتنی زیادہ اٹینشن کے باوجود بھی ان سینسیبیلٹی سے یعنی کہ اس کی بے حصی والی کنڈیشن سے وہ باہر نہیں نکھا آپ کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہو پاتا اس کی فیلنگ انٹرو ورٹ ہوتی ہے اور انٹرو ورٹ فیلنگ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکشن پر تباہی بھی ہوتا ہے اور تیسرا جو سائیکوسز ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ ریپیٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی بات اسے کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے یہ میڈیسن صبح لینی ہے یہ شام لینی ہے یہ دپیہ لینی ہے تو وہ اس کو ریپیٹ کرے گا کہ ڈاٹ صاحب کیا اس کو صبح لینی ہے یعنی کہ آپ کو اتنا زیادہ وہ تہم کر دے گا کیونکہ اس کے اندر شک بہت زیادہ ہوتا ہے اور سورک جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں آرگن ہو یا ٹیشوز میں ہو ان میں صرف بکتی طور پر خلل پڑتا ہے جبکہ جو ہمارے سفرس میں آزم ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور سائیکوسز کے اندر گروت ہمیں ملتی ہے جسم کے ازار کا بڑھ جانا اب میں شارٹ سے کی ورلڈ جو کہ ہمارا ٹاپک ہے سائیکوسز آپ کے ساتھ میں رکھوں گا کہ جو ہمارے کلینک پر پیشنٹ آتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سائیکوسز کی پیشنٹ ہے تو سب سے اہم اس کا جو کی ورلڈ ہے وہ ہے ہائپر اس کے اندر بہت زیادہ ہائپر ہوتی ہے وہ لوگ جن کی سینسز بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں جن کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے جن کو ہمیشہ بہت جلدی ہوتی ہے اور جنٹم نائٹ کو آپ نے پڑا ہوگا نا کون بھی کام ہو تو وہ سر پہ سوار کر لیتا ہے انہیں بھی ہر کام کے اندر جلدی ہوتی ہیں ان کی سینسز بہت بڑی ہوتی ہیں یہ محمولی سا شور بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور جو بھی مریض آپ کو لڑنے مارنے پر ایسے نظر آئیں سیدھا سا بات کہہ دوں تو وہ فتنہ ڈالنے والے ہیں یہ بڑے فتنہ ساتھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی ہائپر ایکٹنگ لوگ ہوں گے ان کو آپ نے کون سی میڈیسن دینی ہے انٹی سائیکولی گروپ وہ سائیکوسز گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آر آر ملیشیس جتنے بھی حاصل لوگ ہیں ان کی میڈیسن کون سی گروپ کی بنے گی سائیکوسز گروپ کی جتنے بھی لوگ کرنے والے والے ہیں جتنے بھی لوگ آر آر سسپیشیس اس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سسپیشز ہوتے ہیں شک کرنے والے ہوتے ہیں وہمی ہوتے ہیں اور اس کی آپ جتنی مرضی اس کی تعریف کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ لوگ جو جادوں ٹونے بار تویزوں بار اپنا ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نفسی اکتی امراض کا شکار ہوتے ہیں کہ مجھے تو جن چیمڑ گیا ہے چڑے لیں آتی ہیں میں مردوں سے باتیں ہی کرتا ہوں میرے کوئی پیچھے ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ میرے پیچھے ہوتی ہے یا وہ اپنے آپ کو کسی طاقت کی اندر خیال کرتے ہیں تو جتنے بھی حاصل لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی شکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب سائیکوسز کے اندر ہوتے ہیں اور آپ سورہ ایک تینکنگ ہے اور جو سائیکوسز ہے سائیکوسز پرولیفریشن یعنی کہ پیداوار اگاؤ پیدا ہونا یعنی کہ اس عمل کے نتیجے میں جو چیز تباہی کی طرف آپ کو لے کے چلے جاتی ہے وہ سائیکوسز ہوتی ہے اس کے اندر ان کوارڈیریشن ہوتا ہے یعنی کہ بہنی ربط کا فقدان ہوتا ہے ان کا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ سٹڈی کرتے ہیں لیکن انٹرویو میں جب جاتے ہیں یا اگزیمنیشن میں جاتے ہیں پھر آپ اگزیمنیشن کو لے کے تو آپ اناکاری کو دیکھیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے سستیشیز ہو جاتا ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ان کوارڈینیشن کا جو عمل ہوتا ہے یہ ان کے فیزیکل بھی آپ کو ملے گا اور منٹلی بھی آپ کو ملے گا جتنے بھی لوگ ریس لیس ہوتے ہیں جتنے بھی لوگوں کے اندر بے چینی کا انصر پایا جاتا ہے وہ بھی سائیکوسز کے اندر آتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی ایسی انفیکشن ہو جاتی ہے جس میں ابھی پس فارم نہیں ہوئی ہے ایپسز بن گیا ہے تو وہ ایپسز آپ کے اندر فیزیکل ریس لیس نٹ پیدا کرتے گا آپ بے چین ہو جائیں گے اور جو بے چینی ہے وہ سائیکوسز کا ایک خاصہ ہے لیکن وہ بے چینی سے تباہی کی طرف چلا جائے کہ اگر ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ جناب میرے جسم کے کسی اسے پر پاؤں پر ایڈی پر یا جسم کے کسی اسے پر بھی کوئی پوڑا یا ایپسز ہو گیا ہے لیکن ڈاک سب آپ تو مجھے اس کی پتا ہی نہیں جاتا مجھے درد نہیں ہوتی ہے یعنی کہ اس کا اندر کی درب ہو گیا ہے وہ سائیکوسز ہے اور جتنے بھی پیشنٹ کے اندر جن کے گلٹیاں رسولیاں ٹیومر وغیرہ ہوتی ہے ہائپر گروت ہوتی ہے ہائپر پلیزیا ہوتا ہے یعنی کہ ازا کا اپنی جسمانی سافر کے تباہر سے اب نارمیلٹی میں چلے جانا ان کا سائز کا بڑھ جانا ہڈیوں کی گروت کا بڑھ جانا یوٹس کے اندر سسٹ وغیرہ بن جانا ریکٹن کے اندر مسے وغیرہ کا بن جانا ناک کے اندر گومر وغیرہ مسے بن جانا آپ کی سکن پار بار جتنی بھی سکن جن میں ڈسٹرکشن نہیں ہوتی ہے وہ سارے کا سارا لیول جو ہوتا ہے وہ سائیکوسز ہوتا ہے اور سورت کی جو ایگریویشن ہوتی ہے وہ عمومت ڈومین ہینڈ ہوتی ہے دن کے وقت سفلس ڈسٹرکشن جو ہوتا ہے تباہی والا اس کی جتنی بھی ایگریویشن ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے نائٹ کے وقت ہوتی ہے اور آپ کا جو سائیکوسز ہے اس میں جتنا بھی زیادہ آپ کو ایگریویشن ملے گا یہ ویدر چینجی سے ملے گا موسم کی تبدیلی جتنی وہ عدویات یا جتنے کمپلینٹس آپ کے پاس آتی ہیں کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا ہے تو مجھے کوئی نزلہز کام ہو گیا یا مجھے کوئی فیور ہو گیا تو وہ سارے کے سارے سائیکوسز میں ہیں اور جتنے لوگ فساد کرنے والے ہوتے ہیں قتل و عبارت کری کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ اگر آپ تھوجہ کو دیکھیں تو یہ فتنا فساد یعنی کہ وہ کہتے ہیں گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنے والے ہیں بگل میں چھوڑی بوں میں یہ سائیکوسز ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چند ایک کیونکہ ٹائم بہت مرتصر ہے تو میں نے فروٹ فور چیزیں آپ کے سامنے جو رکھ دی ہیں کہ سائیکوسز کی پہچان کیسے آپ نے کرنی ہے اس سے پہلے سورک ریمڈیز کے مطلق بھی آپ کو بتایا جا چکا تھا اور سورا کی پہچان بھی آپ کو بیان کی جا چکی ہے اور سیفلس پچھلی دفعہ آپ کو بیان لیا تھا اب سائیکوسز پہ میں نے آپ کو مرتصر کہ وہ سارے لوگ جو آپ پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکی ہیں بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں بہت زیادہ جیلسی رکھنے والے ہیں فترہ فساد کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے سائیکوسز کے اندر آئیں گے جتنی بھی آپ کو اب نارمیلٹیز ملے گی جتنی بھی آپ کو ہائپر گروت ملے گی جتنے بھی ہڈیوں کا بڑھ جانا گلٹیاں سولیاں ٹیومبر جن کے اندر ڈسٹرکشن کا لیون نہ آیا ہو جن کے اندر پس فارمیشن نہ بنی ہو وہ ساری کی ساری سائیکوسز کے ساتھ علک رکھتے ہیں اور سائیکوسز کی میلیسن تھوجہ اور میڈو رینم بہت بڑی عدویات ہیں لیکن صرف یہی دو عدویات نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری عدویات ہیں نائٹنیک ایسڈ ہے اس کے اندر آپ کو تینوں میں آزم ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈاکٹر بکار بھنڈا صاحب کہتے ہیں کہ بہت بڑی رحملی ہے پلساٹی یعنی کہ جو چیز اپنی حیث کو تبدیل کر لے اپنے جذبات کو تبدیل کر لے یا وہ چیز پل میں طولہ پل میں ماشا میڈو رینے بھی ایسا ہی ہے یعنی کہ جن کا مزاج چینجیبل ہوتا ہے جن کی سیمٹمز چینجیبل ہوتی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سائیکوٹک میڈیسن ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کو کیا لاؤں سا